ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا میرے چینل میں تو دوستو آج میں آپ کو ایک ایسا اپائے بتانے والی ہوں جو آپ کی اسکن کو بہت ہی تیزی کے ساتھ لائٹن وائٹن وفیر کرے گا اگر آپ کے چہرے پر داگ دھب بھی ہیں کیل محاسے بھی نکلے ہیں دانے ہیں پیمپلز کے نشان رہ چکے ہیں آپ کی اسکن پر تو سارے ریموو ہو جائیں گے بس آپ کو اس ویڈیو کو پورا لاسٹر تک بہنچ کرنا ہے تو اس میں ہمیں فرسٹ چیز جو لینی ہے وہ لینا ہے شگر شگر کے دانے کیا کرتے ہیں ہماری اسکن کو اسمود بناتے ہیں کومل سوفٹ بناتے ہیں بیبی سوفٹ اور ہاتھاتی ہماری اسکن سے ڈیڈ اسکن سیلز کو ہٹاتے ہیں چینی کے دانے بہت ہی اچھا اسکربر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ہمیں سیکنڈ لینا ہے کافی پورڈر کافی پورڈر کے جو چھوٹے چھوٹے سے کرد ہوتے ہیں اس میں دانے ہوتے ہیں وہ ہماری اسکن کو بہت ہی تیزی کے ساتھ فیئر کرتے ہیں وہ وائٹ بناتے ہیں ہماری چہرے کا رنگ صاف کرتا ہے کافی پورڈر اور کافی پورڈر بہت زیادہ گورا بناتا ہے ہماری اسکن کو اس کے بعد میں ہمیں لینا ہے گرام فلور تو بیسن کیا کرتا ہے دوستو ہماری اسکن کو کافی اچھے سے سوفٹ بناتا ہے گورا بناتا ہے ہماری اسکن کے لیے بہت زیادہ بیسٹ ہوتا ہے بیسن اس کے بعد میں آپ کو اس میں لاسٹ چیز لینی ہے تاکہ ہمیں اس کا پیسٹ بنانا ہے تو آپ کوئی بھی روز وارٹر لے سکتے ہیں کسی بھی اچھی برانڈ کا لیجئے کیونکہ آپ اپنے فیس پر لگاتے ہیں تو اچھی برانڈ کا لینا چاہیے آپ کو کچھ بھی لیں تو فرنس اس کو اچھے سے ہم پیسٹ سا بنا لیتے ہیں تاکہ ہمارے فیس پر یہ پیک آسانی سے لگ سکے فرنس یہ پیک جو ہے آپ کے چہرے پر کالے نشان، دھاک دھبے، جھریاں، جھائیاں سب ختم کر دے گا بس آپ کو اس کو ریگولر اپلائی کرنا ہے کوئی بھی ریمیڈی ہو آپ کو ایک بار میں اچھا ریزلٹ نہیں دیتی ہے جب تک آپ لگتار اس کو استعمال نہ کریں آپ کو ہفتے میں دو سے تین بار اس کو لگانا ہے تو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اس کو بنا کر کے اپنے فیس پر لگانا ہے پورے پہ اچھے سے فیس پر ایک لیئر سی بنا لیجئے لیئر بنانے کے بعد پانچ منٹ آپ اس کو اپنے فیس پر رکھیں پانچ منٹ کے بعد اس کرپ کی طرح اس کو اتار دیں اور چہرے کو واش کر لیں پھر دیکھئے گا کہ آپ ایک ہی بار میں کافی اچھا آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ آپ کے چہرے کا کلر کافی زیادہ فیر ہو چکا ہے اگر آپ اس کو ہفتے میں دو سے تین بار کرتے ہیں تو آپ کی سکن اور بھی زیادہ لائٹن و برائٹن ہو جائے گی